بڑھتے ہیں ایک ٹیلی فون کال کی جانب دیکھتے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ کون کالر ہیں کہاں سے ہیں اور وہ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں ہیلو سلام علیکم اللہ 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 سعید قیم شاہ بلوچستان پشین کیا حال ہے آپ کا شاہ جی ٹھیک ہے آپ نے وہ دیکھ لیا اپنا پروگرام زافران والا وہ زافران کی جو ابھی تو ٹائم ہے نا تو چلے میں پھر آپ کو نا ان سے بات کر کے ٹیلی فون کال کر کے ساری کہ میں مصروف رہا دوسری چیزوں میں تو میرے ذہن سے نکل گیا آج تو ویسے ہفتہ ہے نا ہفتہ اتنا وہاں چھٹی ہوتی ہے وہ نیشنل جتنے بھی فیڈرل کے ادارے ہیں ان میں سیٹرڈے سنڈے چھٹی ہوتی ہے تو منڈے کو انشاءاللہ تعالیٰ سونوار کو زندگی رہی تو انشاءاللہ ضرور ٹیلی فون کال کر کے ان سے بات پوچھ لوں گا کہ زافران کی پوتھیاں کہاں سے ملیں گی اور کتنے آپ کو کتنی چاہیے تو ناستر آپ تقریبہ میں کیکر کیلئے چاہیے دیکھے کڑ کے چلے میں ان سے بات کروں گا اور جتنے بھی وہ آپ کی مدد کر سکے وہ کریں گے ٹھیک ہے موسم کیسے آج کل موسم گرمی ہے آج کل گرمی ہے ہاں ہاں جی ہاں گرمی زیادہ ہے گرمی ہاں گندم کی کٹائی کا جیسے ہاں آپ کے لئے تھوڑی لیوہ دیا نا ہاں بس آج شروعی تو بس انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ زافران کی پوتھیاں وہ آپ کو ان کا پورا کانٹیکٹ نمبر دوں اور ان سے پہلے بات بھی کر لوں تاکہ وہ آپ پوری مدد کر سکے ٹھیک ہے موسم کوئی حال تو نہیں کرنا عورت کو پوچھنی تو نہیں ہے کوئی چیز وہ آپ دیکھتے رہے ہیں اور ویب سائٹ بھی اب آگئی ہے وہ بھی آپ کو میں نے بتائی تھی اور فیس بک پہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں وہ بھی دیکھ لے کریں ٹھیک ہے آپ کا علا پروگرام تو انہوں نے خاص طور پہ ویب سائٹ پہ چڑھا دیا ہوا ہے سلمان قبر میں ٹھیک ہے اوکے پھر اللہ حافظ اللہ حافظ اور اس پروگرام کا اس کال کا آخری سیگمنٹ حدیث مبارک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن مومن بندے کی میزان میں حسن اخلاق سے زیادہ بھاری چیز کوئی نہیں ہوگی اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ بات زبان اور بےہودہ گوئی کرنے والے کو پسند نہیں کرتا اسی کے ساتھ ڈاکٹر اشرف صاحب زیادہ آپ سے اجازت چاہتا ہے انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی نئی کال اور نئی حدیث کے ساتھ فی ماللہ